السلام علیکم گائیس ہو کیسے ہیں آپ سب دوستو میں ہوں محمد شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں شہاب راج پوتر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جس سپون کو غلوبلی مارکٹ کے اندر لانچ کر دیا ہے وہ کہ انفنکس ہوت ونٹی پلے اب دوستو اگر آپ اس سمارٹ فون کو ڈیزائن کے حوالے سے لینا چاہ رہے ہو مطلب ڈیزائن دیکھ کے آپ کو پسند ہے ڈیزائن لوکی اس سمارٹ فون کی پسند ہے تو آپ اسے لینا چاہو گے لیکن اگر اب اس سمارٹ فون کی سپیس اگیشنز دیکھ کے بھی لے رہے ہونا تو میں آج اس ویڈیو میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا اور آپ اس سمارٹ فون کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کو لاس پر آپ یہ جان پاؤ گے کہ اس فون کی طرف ہمیں جانا چاہیے یا ٹو نہیں جانا چاہیے اچھا سب سے پہلے تو یہ فون ایک تو غلوبلی مارکٹ کے اندر لانچ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں اس سمارٹ فون کی پرائز جانے کے پاکستان اور انڈین اندر کیا ہوگی اور ساتھ ساتھ اس فون کو پاکستان اور انڈین مارکٹ کے اندر لانچ کیا جائے رہا ہے اچھا اس فون کے اندر آپ کو سب سے ہائی لیٹنگ اور فیچرز کی بات کی جائے وہ تین زیادہ دیکھنے کو ملے گے پہلا تو آپ اس سمارٹ فون کے اندر سکرین کا سائز کافی بڑا دیکھ سکتے ہو جس کے اندر آپ کو ڈسپلی وائز کو بھی کمی نہیں دیکھئی ہو ملتی یہاں تک کہ جو لوگ ویڈیو سانگز یہ چیزیں اگر دیکھتے ہیں نا تو ان لوگوں کے لیے کافی خاص موقع ہے کہ جس کے اندر آپ کو سکرین کا سائز کافی بڑا دیکھنے کو ملے اور ساتھ میں آپ کو ریفرش ریٹ جس میں آپ کا سمارٹ فون سمودھلی چلے گا گیمنگ کے اندر بھی آپ کی کافی ہیلپ کی جاتی ہے اور ساتھ میں اگر دیکھا جی تو اگر آپ پورا دن اپنا سمارٹ فون یوز کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو بیٹری کی کچھ بھی ٹینشن نہ ہو تو یقین کریں اس کے اندر آپ کو بیٹری کافی بڑی دیکھنے کو ملے گی جیسے آپ سوچ کے تھوڑا سا ہیران ہوگے اور سوچوں کہ یہ اتنی بڑی بیٹری اور دوسری سپیس بھی آپ کو اچھی دیکھنے کو ملے گی یہ سمجھ لے کہ جس سمارٹ فون کے در آپ کو دوسری ایک پہلی چیزیں ہوتی ہیں جو مین پوائنٹ پر ہوتی ہے وہ ڈسپلی وائز پینل وائز تو یہ چیز اگر آپ کو اچھی دیکھنے کو مل جائے یا نورمل دیکھنے کو مل جائے جس طرح کی وہ دیکھنے کو ملے گی آگے بھی آپ کا سمارٹ فون اسی طرح کا ہوگا لیکن بات کرتے ہیں تو اس سمارٹ فون کے ڈسپلی سائز کی دوسری اس فون کے اندر آپ کو 6.82 انچیز کا HDD پلس ریزولیشن دیکھنے ملتا ہے سکرین کی وجہ سے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کافی بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اگر پینل کی بات کیجئے وہ آپ کو IPC LCD کے پینل کے ساتھ دیکھنے ملتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو 90Hz کا refresh rate بھی دیکھنے ملتا ہے اچھا یہاں پر کمپنی کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پینل improve نہیں نہیں دیکھنے ملتا ہے ایک تو پینل کافی مہنگی ہوتے جس کی وجہ سے کمپنیز اپنے پینل تھوڑا سا improve نہیں کرتی لیکن refresh rate کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس فون کے اندر آپ کو 90Hz کا refresh rate دیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں پینل اور refresh rate ان میں سے آپ کو ایک ہی چوز کرنی ہوتی ہے یا آپ کو پینل اچھا دیکھنے کو مل جائے یا آپ کو refresh rate اچھا دیکھنے کو مل جائے لیکن میں اس چیز سے بڑا سیٹ فون ہوں کہ آپ کو refresh rate ہی اچھا دیکھنے کو ملے گا لیکن پینل سے صرف ہم touch کر سکتے ہیں یا کچھ اپنا smartphone smoothly چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پر refresh rate سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو خود وخود smartphone ہے وہ ایک refresh rate کے ساتھ چلتا ہے دیکھیں جس طرح سے smoothly smartphone خود وخود ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اس کا مزہ الانگ ہوتا ہے لیکن جب آپ use کرتے ہیں touch وغیرہ اس کے اندر پینل میں دھروسی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی refresh rate کے اندر کوئی بھی کمی نہیں دیکھنے کو ملے گی اچھا بات کرتے ہیں smartphone کی performance وائس کی تو یہ smartphone killer ہے seriously killer ہے لیکن ان لوگوں کے لئے killer ہے جو لوگ gaming کے اندر اپنا smartphone نہیں لینا چاہتے ہیں جو ایک normally gaming کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک high level کے gaming voice کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے گی PUBG وغیرہ اس طرح کے games کو آپ run تو کر رہا ہوگے لیکن وہاں پر آپ کو problems دیکھنے کو ملے گی جس کے وجہ سے آپ PUBG وغیرہ اس طرح کے games کے طرح آپ شاید نہ ہی جائے اچھا بات کرتے ہیں smartphone کے operating system کی اس phone کے اندر آپ کو dry 12 کا operating system دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہر کسی device کا اندر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ابھی کے دور میں جو ہے وہ android 12 کا operating system ہر کسی device کا اندر چل رہا ہے لیکن android 13 کا operating system ابھی آنا ہے کیونکہ ابھی android 11 کا operating system تو کافی پرانا ہو چکا ہے لیکن ابھی آگے آگے جیسے جائے گا تو یہ chipset جو ہے وہ یہ operating system جو ہے وہ کافی زیادہ smartphones گندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اگر بات کیجئے smartphone کی chipset کی تو وہ آپ کو midiataic کا chipset دیکھنے کو ملتا ہے ہلی جی 37 کا chipset دیکھنے کو ملتا ہے اب دیکھو ایک تو یہ کافی پرانا chipset ہے اسے صاحب سے اگر دیکھا جائے تو اس phone کے اندر 85 کا chipset آگر دیکھنے کو ملتا ہے تو میں کہہ سکتا تھا کہ اس کے اندر ایک اچھا chipset اور اچھی gaming بھی ہو سکتی ہے لیکن اسے صاحب سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر gaming اچھی نہیں ہونے والی chipset بھی اتنا خاص نہیں دیکھنے کو ملا اچھا بات کرتے ہیں دوستو اس smartphone کے variant کی اس کے اندر آپ کو ایک variant دیکھنے کو ملتا ہے پہلا variant تو آپ کو یہاں پر 4 جی پی کے ساتھ 108 جی پی ہے باقی اس ساتھ میں آپ کو micro sd card کا سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنی memory کو improve کر سکتے ہیں لیکن memory کے ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمیں 108 جی پی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کافی زیادہ ہوتی ہے جس میں ہمارا جو micro sd card کا شاید use جو ever نہ ہی ہو لیکن اس کے اندر یہ option دے دیا گیا کہ آپ micro sd card کا use بھی کر سکتے ہو اچھا بات کرتے ہیں smart phone کے خاص features کی مطلب یہاں پر camera کا اس کے اگر بات کر لی جائے تو وہ back سرٹ پر آپ کو dual setup camera دیا گیا جو کہ ایک نام کا دیا گیا لیکن back پر main sensor آپ کو اچھا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 13 megapixel کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر سیگڑ کی بات کی جائے وہ آپ کو work نہیں کرے گا جو کہ AL lens کے اندر آرہا ہے لیکن یہاں پر اگر AL lens یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 2 megapixel کا بھی اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو ہماری 5 megapixel کی selfie ہو جانی تھی لیکن یہاں پر AL lens ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھی بات ہے اور یہاں پر back پر main sensor ہی زیادہ در use کیا جاتا ہے سیگڑ کو use نہیں کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر ہماری selfie improve ہو چکے جو کہ 8 megapixel کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ یہاں پر اگر ہمارا اگر کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے 2 megapixel کا دیکھنے کو ملنا تھا اور وہاں پر ہماری selfie کم سے کم سے جو آگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں 5 megapixel کی ہی دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہاں پر infinix hot 20 play کی طرف سے یہ چیز بہت اچھے نکل کے سامنے آئی کہ selfie ہمیں 8 megapixel کی دیکھنے کو ملی ہے اب دیکھو بھئی price کے حساب سے camera wise بہت ہی اچھے ہیں لیکن یہ تو ہی کہہ سکتے ہیں اس سے اوپر بھی دیکھنے کو ملنا چاہیے تھے لیکن price کے حساب سے یہ phone جا وہ سٹسپائی کرنا ہے camera wise سٹسپائی کریں گے لیکن اگر بات کی جائے smartphone کی price کے تو بھی یہ phone پاکستانی مارکٹ کے اندر کمز اکمز 30,000 کے around دیکھنے کو ملے گا اور انڈین مارکٹ کے اندر یہ phone 10,000 کے around دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیزیں یہ price دیکھنے کو ملی ہے اور ایک تو یہ phone غلومی مارکٹ کے اندر لانچ ہو چکا ہے اور یہ phone پاکستان اور انڈین مارکٹ کے اندر تقریباً 30 دن کے اندر تو یہ phone لانچ ہو ہی جائے گا اگر بات کی جائے دوستو اس smartphone کی بینٹری کی جس کے بارے میں میں نے آپ کو starting کے اندر بھی بتایا تھا اور یہاں پر اگر دیکھا ہے تو 6000 ایمچ کی بینٹری دیکھنے کو ملی ہے جو کہ کافی بڑی دیکھنے کو ملی ہے اور اس آدمی آپ کو fast charging 18 وارڈ کی fast charging ہے اب دیکھو بھئی charger بھی اچھا بینٹری کافی بڑی ہے یہ دن تو مطلب آپ کا کافی easily گزرے گا لیکن اگر آپ اس smartphone کے اندر کافی time گزارنا چاہ رہے ہو تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ اس کے اندر آپ کو ایک اچھی value دیکھنے کو ملے گی بینٹری کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھ ساتھ دوستو اس phone کے اندر آپ کو ایک اچھی value دیکھنے کو ملے گی باقی ہے دوستو آپ کو اتنی price کے اندر جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی price کے اندر ہی اگر یہ phone دیکھنے کو مل جائے تو میں آپ کو recommend کر رہا ہوں کہ اس phone کی طرف آپ کو ضرور ہو جانا چاہیے باقی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے مجھے یہ بتا دینا کہ اس phone کے انتظار کر رہے ہو تو چلیے گئے جس ملتے کے اس next video میں next topic ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ